اور آج کی بڑی خبر بھارت اور چین کے بیچ طرح کم کرنے کے لیے آج ایک بار پھر کور کمانڈر لیول کی باتچیت ہوگی کور کمانڈر لیول کی باتچیت صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگی اس مہینے میں تیسرا موقع ہے جب دونوں دیشوں کے بیچ کور کمانڈر لیول کی باتچیت ہوگی خاص بات یہ کہ یہ بیٹھک بھارتی چھتر چشول میں آئیو جب کی جا رہی ہے اب تک کی پچھلی دو بیٹھ کے چینی پکش کے مولڈو میں ہوئی تھی پندرہ جون کو گلوان گھاٹی میں ہوئی انسک جھڑپ کے بعد یہ دوسری بار ہے جب کور کمانڈر لیول کی باتچیت ہو رہی ہے کور کمانڈر لیول کی باتچیت کا ایجنڈا دونوں دیشوں کے بیچ گتیرود کو کم کرنا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی ایل ایسی پر بھارتی وائی سینہ کے لیے بیوانوں کی اڑاں دیکھ کر آپ یہاں کے حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں چین سے لگے بارڈر پر آکاش ایر ڈیفیس مسائل سسٹم کی تیناتی چین کے ساتھ بھارت کی تناتنی کو بتا رہی ہے اسی گتیرود کو دور کرنے کے لیے آج ایک بار پھر سے ایل ایسی پر کور کمانڈر لیول کی باتچیت ہونے والی ہے نو کمپرومائز پولیسی کے تحت آج پھر سے بھارت اپنی بات چینی سینہ کے ادھکاریوں کے سامنے رکھنے والا ہے لدہ کے گلوان گھٹی میں پچھلے دنوں بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ تناو کم کرنے کے لیے باتچیت کا دور جاری ہے آج تیسری بار دونوں دیشوں کے بیچ کور کمانڈر لیول کی باتچیت ہوگی خاص بات یہی کہ یہ بیٹھک بھارتی کشیتری چشول میں آئیوجود کی جا رہی ہے اب تک کہ پچھلی دو بیٹھکیں چینی پکش کے مولڈم ہوئی تھیں آپ کو بتا دے کہ اسی مہینے کی پندھنے تاریخ کو بھارت اور چینی سینک کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی جی اس جھڑپ میں 20 بھارتی جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ چین کے بھی 43 سے زیادہ جوانوں کے مارے جانے کی خبر تھی چین نے اب تک مارے گئے جوانوں کی سنکھیا کا خلاصہ نہیں کیا ہے اس ہنسک جھڑپ نے دونوں دیشوں کے تناب کو بڑھا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ بارفر سے باتچیت ہونے والی ہے کور کمانڈر لیول کی باتچیت کا ایجنڈا گتیرود کو کم کرنا ہے دونوں دیشن دورہ بنائے گئے پیچھے ہٹنے کے پرستاووں کو آگے لے کر آنا ہے ڈس انگیجمنٹ کے لیے دونوں پکشوں کے پرستاووں پر بات کی جائے گی سبھی ویوہ داسپت کشتروں پر چڑچا کی جائے گی ساتھ ہی تناب گم کرنے اور پہلے جیسے حالات بنانے پر زور ہوگا لیسی پر جاری گتیرود کے بیچ لدھاک علاقے میں بھارت اور چین نے اپنے اپنے سینکوں کی سنکھیاں بڑھا دی ہے ویو سینہ بھی alert پر ہے چین سے لگے 3488 کلومیٹر لمبے بارڈر پر بھارت نے چین کو ماکول جواب دینے کے تیاری کر لی ہے ایک مہنے میں یہ تیسرا موقع ہوگا جب دونوں دیشوں کے بیچ بات چیت ہوگی اس سے پہلے گور کمانڈر ستر پر ایک بیٹھک چھے جون کو ہوئی تھی جبکہ دوسری بیٹھک 22 جون کو ہنسک جھڑپ کے بعد ہوئی تھی 22 جون کو دونوں دیشوں کے بیچ میرہ تن بیٹھک ہوئی چینی سینہ کے آگرہ پر ہی بیٹھک بلائے گئی جو قریب 11 گھنٹے چلی بات چیت کے دوران چین نے LACC سینیکوں کی واپسی کے لیے سمیں سیما کی مانگ کی اس کے علاوہ فنگر فورس ہٹ نے اور دو ماہ سے پہلے کے ستھیتی اور تیناتی کو بنایا رکھنے کے لیے کہا تھا 14 کور کے کمانڈر لیٹنٹ جنرل ہرجندر سنگھ بھارتی پردنیدی منڈل کا نیترکتو کر رہے ہیں بھارت بات چیت ضرور کر رہا ہے لیکن دوسری اور تیاری بھی پوری ہے